السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ماہِ ذلحج کا چاند نظر آنے والا ہے اور ایشیا کے جو ممالک ہیں انشاءاللہ ان میں بروز منگل ماہِ ذلحج کے چاند نظر آنے کی قبی امید ہے ماہِ ذلحج کے چاند نظر آنے کے بعد یہ مہینہ بقرعید والا مہینہ شروع ہو جائے گا احادیث میں بقرعید والے مہینے کے ابتدائی دس دنوں کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے ایک روایت میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ ان دس دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے دیگر تمام دنوں میں کی جانے والی عبادت کے مقابلے میں ذلحج کے ابتدائی دس دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان قیمتی لمحات کو ہم ضائع نہ کریں بلکہ دس کے دس دن کو ہم عبادت اور اللہ کی بندگی کے ساتھ گزاریں میں آپ کی خدمت میں ان دس دنوں میں کی جانے والی چند عبادتیں بتلا رہا ہوں سب سے پہلے تکبیر تشریق کا احتمام کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق ہے پورے دس کے دس دن بلکہ شروع کے نو زلحج کی فجر سے پہلے پہلے تک آہستہ پڑھیں اور نو زلحج کی فجر سے لے کر کے تہرہ زلحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر تشریق کو مرد حضرات باہواز بلند پڑھیں اور عورتیں آہستہ پڑھیں اور دوسرا گام تذبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ خوب کسرس سے پڑھیں استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تیسر اور اگلہ کام یہ کرنے کا ہے کہ نو زلحج تک نفلی روزے رکھنے کا احتمام کریں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ابتدائی نو دن کے روزے رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کا ثواب ایک ہزار روزوں کے برابر دیتا ہے اور یوم عرفہ کے روزہ تو خاص طور پر رکھیں حدیث پاک میں جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو بندہ یوم عرفہ یعنی عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کا احتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف فرما تھی اور اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اگلے ایک سال زندہ رہے گا جب ہی تو گناہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روزے کا رکھنے کا مطلب یہ ہے اگر اس روزے کے رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے یوم عرفہ آنے تک اس روزے دار کی زندگی لکھی ہے اور یہ جب تک زندہ رہے گا تو یہ روزوں کا احتمام کریں تلاوت قرآن کریم دروش شریف کی قصرت اس کا احتمام کریں فرض نمازوں کی پابندی کریں نوافل میں تعجد اشراق وغیرہ کا احتمام کریں اور اسی طریقے پر صدقہ خیرات وغیرہ کا احتمام کریں قربانی کے سنت کے مطابق کرنے کا احتمام کریں اور اسی طریقے پر راتوں میں جاک کر اٹھ کر کے ان عبادت ان راتوں کو عبادت میں گزاریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذل حج کے دس دنوں کی راتیں شب قدر کی برابر ہوتی ہیں اس لئے ان راتوں میں جاک کر اٹھ کر عبادتیں کریں اور دن میں روزے رکھنے کا احتمام کریں بہت عالی شان موقع ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان فرمائیں اور میرے لئے بھی آسان فرمائیں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ